آپ لوگوں کو آزم اکیڈیو میں خوشحام دید اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بورڈ امیس ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا چوتھا ویڈیو میں نے ایک کوئسٹ نال کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کلاس فور سے ریلیٹیڈ ایک کوئسٹن ہے بورڈ امیس اصل میں بورڈ امیس میں نے پچھلی ویڈیو میں بورڈ امیس کے کوئسٹن دیئے تھے اور ڈیم امیس کے بھی کوئسٹن دیئے تھے تو یہ تب میرا یہ ہے میرا تیسرا ویڈیو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بی او ڈی ام ایس اس کا مطلب ہے آرڈرو بریکٹ بی او کا ٹھیک ہے پھر ہے ڈی ڈی کا مطلب ڈیویزن ایم کا ملٹیپلائے اور ایک کا ایڈیشن اس کا سبٹریکشن یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے بریکٹ جو بریکٹ ہیں تین قسم کے بڑا بریکٹ درمین میں چھوٹا بریکٹ پھر اس کے بعد دیویزن ال کرنا ہے ملٹیپلائے پھر ایڈیشن پھر سبٹریکشن ٹھیک ہے اس رول کے مطابق ہم نے ایک قویسٹن رکھا ہے 43 پلس بڑی بریکٹ 2 ملٹیپلائے بی نائن بڑی بریکٹ بند اور ڈیویزن 7 ملٹیپلائے بی نائن اور چھوٹی بریکٹ 3 ڈیویزن بائی ڈیویزن بائی 12 بریکٹ بند تو یہ سوال لمحہ لکھا کرنا تھا تو ہم نے یہاں پر کوشش کی آپ کو سمجھانے اور حل کرنے کی تو یہ سوال میں نے پہلے حل کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے بڑے بریکٹ کو ختم کیا یہاں پر ہم نے بڑے بریکٹ کو ختم کر کے اس کا آنسر آیا 18 ٹھیک ہے 2 نائنزا 18 پھر ہم نے دوبارہ سے کوسٹن لکھا یہ تھا ہمارا دوسرا سٹیپ ہے پھر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی آپ کوسٹن لکھیں اس کے آگے ایکویل کا نشان دیں تاکہ آپ کو اچھی درکیسے مارکس بھی مل سکیں تاکہ وہ چیک کرنے والے بھی سمجھیں کہ آپ ایک اچھے سٹوڈنٹ ہیں اور میت سمجھنے والے سٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں اس کے علاوہ یہ چوٹی بریکٹ ڈال کرنا تھا تو یہاں پر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا 12 کو 3 سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 4 پھر ہم نے یہاں پر 4 ڈالا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس تیسرا سٹیپ تھا وہ تھا ڈیویزن کا تو ہم نے 7 کو 18 سے ڈیویزن کیا یہ 2.5 آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ یہ تھا ہمارا تیسرا سٹیپ اور چوتھا سٹیپ تھا ہمارا آگے حال کرنے کا ڈیویزن ابھی یہاں پر ختم ہو گئے تھے تو ہمیں جو ہمارے پاس تھے ملٹیپلائے تو ہم نے یہ دیکھیا 2.50 کو ہم نے 9 سے ملٹیپلائے کیا ہمارے پاس آنسر آیا یہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرا چوتھا پانچوں سٹیپ ہے وہ یہاں پر ہے ہم نے اس کو بھی ملٹیپلائے کیا ہمارے پاس آنسر آئے یہ تو اس کے بعد اس سے ایڈ کیا ہمارے پاس آنسر آیا یہ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا بورڈ میس یہ تک آپ کو سمجھانے کا یہ ویڈیو تو اگلی ویڈیو میں انتظار کیجئے گا میں بھیجوں گا اچھے اچھے انشاءاللہ بہت سارے ویڈیوز ہوں گے میں ات کے آپ کو اچھے در کیسے سمجھ میں آئے گا آ چکا ہے میری قیل میں تو اگر ویڈیو سمجھ ویڈیو میں کچھ ہوتا ہی غلطی ہے تو کومنٹ میں کومنٹ کیجئے گا تاکہ میں آگے بروو کر سکوں اللہ حافظ